یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ جہاں یہ جلوہ گر ہو جائے وہاں دانائی، بصیرت، تدبر، تقوی، پارسائی یہ چیزیں خود بخود ہی آ جاتی ہیں بظاہر علم الدین نافارسی پڑھے ہوئے تھے اور نہ ہی وہ حافظ تھے لیکن میاں والی میں جو ان کے روز و شب گزرے اور وہاں جو شیوخ نے ان سے ملاقاتیں کی اس سے بہت سی چیزوں کا انکشاف ہوا اور میاں والی کی جہل کے اندر غازی علم الدین شہید یہ طرح نہ کسرس سے پڑھا کرتے تھے یعنی یہ فارسی میں من عاشق سرمستم کہ میں سرمست عاشق ہوں از دار میندیشم میں پھندے سے ڈرنے والا نہیں ہوں پروانہ جان بازم از نار میندیشم تو میں پروانے کی طرح جان کی بازی لگانے والا ہوں اس لیے میں آگ سے نہیں ڈرتا من عاشق سرمستم از دار میندیشم پروانہ جان بازم از نار میندیشم چون طالب دیدارم از غیار چے دارم چون عاشق گلزارم از خار میندیشم کہ جب میں طالب دیدار ہوں تو مجھے غم سر نگو نہیں کر سکتے اور جس وقت میں گلزار کا عاشق ہوں تو مجھے کانٹوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کتنے کانٹے مجھے چپتے ہیں اس انداز میں حضرت غازی علم الدین شہید قدسہ سرح العزیز نے بڑی ہی جرت اور استقامت کے ساتھ پھندے تک کا سفر تیہ کیا اور اس امت کو ایک بیداری عطا کی اور قرون اولہ کی یاد تازہ کر دی موسیقی موسیقی